بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ و زیر ہوں ندرکان میں ایک مصطرہ بڑا مشہور ہے کہ چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کرنا چلے تو پاکستان ایک سرزمین لا قانونیت بن چکا ہے اور آپ کو سرزمین لا قانونیت میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ جہاں پر مارشلہ لگ چکا ہے بلکہ مارشلہ پلس کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا امران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا جا چکا ہے اس کی پارٹی تر بطر ہو گئی ہے سود امر فواد چوبی شیری مزاری آمیر کیانی تمام بڑے نام اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کو چھوڑ چکے ہیں اب شیر میدان جنگ میں اکیلا ہے اور اس کے خلاف پورا نظام کھڑا ہو چکا ہے پورے کے پورے نظام کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آتی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آج آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی ایک تصویر وائرل ہو چکی ہے جستے ہر جانب بچلیاں گرا دی ہیں جستے ہر جانب تبلے جنگ بجا کر رکھتیا ہے اور ایسی وائرل تصویر جو کہ لاؤڈ ان کلیر میسج ہیں دو ٹوک پیغام امران خان کو آج باگائیدہ طور پر پہنچا دیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ تصویریں بولا کرتی ہیں اور وہ سب کچھ جو آپ سامنے سے دیکھتی ہیں جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے وہ بلکل اس کے مختلف ہوتا ہے تو کچھ ہم پس سے پڑھنا چیزیں جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی جس خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ فوجی عدالتیں کھل چکی ہیں اور بقائدہ طور پر جناب آرڈرز جاری ہو چکی ہیں کمانڈنگ آفیسر نے سولہ رہنماؤں کو طلب کر لیا ہے اور وہ طلب اس طرح سے نہیں بلکہ سولہ رہنماؤں کو سزائے موبت ہونے جا رہی ہے اب یہ کون کون سے پاکستان پر ان کے انساءات کے رہنماؤں ہیں اگلی باری کس کی ہے ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تیسری خبر پر جو ہم نے بات کرنی ہے کہ اگلا پرچیکٹ کون تھا ہے اور اگلا وزیدہ سمت کون ہوگا ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے اس حوالے سے بھی اہم تئیم تفصیلات آپ کے ساتھ میں رکھنی ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل گلا میں سبسکرائب کر لیں بل ایکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کام سب سے پہلے میں اینکر عمران خان ریاض کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آج پھر ان کی کیس کی سماعت ہوئی آج ان کے وکیل میانی اسواق صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا اور آج شیف جسید امیر بھٹی صاحب ان کا بیگراؤنڈ اس طرح سے کہ جناب ہمیشہ سے یہ شخص جو ہے وہ لیٹتا رہا ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جناب یہ جو شخص ہے امیر بھٹی صاحب ان کا بیگراؤنڈ کوئی اچھا نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے طرف یہ منٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو آج امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ عمران خان ریاض سے اپنے ویلاؤگ میں جو الزامات لگاتے رہے وہ صرف ویورشپ کے لیے ایسا کرتے رہے اور انہوں نے ویورشپ اور پیسہ کمانے کے لیے بے درے جو ہے وہ الزامات لگائے لیکن آج وہ ثابت نہیں ہو رہے کون سل دمات ہیں امیر بھٹی صاحب اس کو ثابت کر دیں تو اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن امیر بھٹی صاحب چیف جسیس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ جناب وہ ہے کدھر تقریباً بارہ دن ہو چکی ہیں عدالتیں بے بس ہیں عدالتیں صرف حکم دیتی ہیں لیکن عمران خان ریاض کو پیش نہیں کیا جاتا یہ پاکستان کی عدالتوں کی وقب ہے یہ چیف جسیس کی اوقات ہیں اور پھر ساتھ ہی آج بتایا گیا عدالت کے اندر کہ جناب آئی ایس آئی اور آئی ایم آئی نے کہا کہ جناب ہمارے پاس عمران ریاض نہیں ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے انسٹیوشنز نے کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس عمران خان ریاض نہیں ہیں تو پھر کون کھا گیا زمین کھا گیا اسمان نکل گیا کیا معاملہ ہے کس کے پاس ہے پولیس نے دینے سے انکار کر دیا کہ پولیس نے کہا جناب ہمارے پاس نہیں ہم نے تو گرفتاری نہیں کیا لیکن پھر وہ کون تھا جس نے جناب ان کی گرفتاری سے پہلے عمران خان ریاض کے گھر پر چھاپا مارا تھا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب پاکستان پر کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن آج دو مردے مجاہد جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہو چکے ہیں اٹھارہ مائی کو اس دادے دشتگردی عدالت نے پیٹے رہنما میاں محمود رشید کے جسمانی ریمانڈ میں سات روز کی توسیح کی تھی اور میاں محمود رشید پر جناہوس پر حملہ اور فائرنگ کے الزامات کے تحت تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کا رکھا ہے اور میاں محمود رشید کی فائرنگ سے کئی افراد زخمی ہوئے اور ایک شخص ہلاک ہوا عدالت نے دلائل سننے کے بعد میاں محمود رشید کے جسمانی ریمانڈ میں سات روز کے تصریح کرتے ہوئے انہیں دوبارہ پچیس مئی کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا تو آج محمود رشید صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تمام تر مشکلات کے باوجود عمران خان کے صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے ہماری پارٹی میں جو گند انصر ہے نکل رہا ہے جو چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کہ خص کم جہاں پاگ اور پھر جناب ان کے حوالے سے میرے پاس خبریں مل رہی ہیں کہ میاں محمود رشید صاحب جو ان کو جیل کے اندر مارا گیا ہے ان پر تشدد بھی کیا گیا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں پا رہے ہیں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میرے مار دو گولی مار دو میں پاکستان طریقہ انصار نہیں چھوڑوں گا تو اس وجہ سے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اس طرح کی حالات جیل کے اندر پیدا کر دیا گیا ہیں اور دوسری جانب یاسمین رشید صاحبہ جو ہیں ان کو بھی آج دادے درستگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان طریقہ انصار نہیں چھوڑوں گی اور بالکل قائم و دائم ہوں میں پی ٹی کے ساتھ بھی رہوں گی میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ بھی رہوں گی تو جناب یہ ایک بڑی عورت کیونکہ انصار کی مریض ہے اس نے بتایا کہ جناب وہ بانکشن طریقہ ساتھ نہیں چھوڑے لیکن تو چھوڑ گئے ہیں میں ان کے لئے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا کہ کچھ تو مجبوریہ رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفار نہیں ہوتا جی تو چاہتا ہے سچ بولو مگر حوصلہ نہیں ہوتا عمران خان کے لئے زمین تنگ کر دی گئی ہے اور ان کو دھنکیاں دی جاری ہیں کہ آپ کا تیرہ سال کا بیٹا اٹھا لیں گے اس کو مار دیں گے آپ کی بیوی کو مار دیں گے آپ کو مار دیں گے آپ کے بچوں کو مار دیں گے اگر آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑا اور آج اسلامباد ہائی کورڈ کے ایک جسس نے عمران خان کے جسس نے مذاب کیا کہ آپ پیس کونفرنس کریں آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہاں تک پاکستان کے جسس ہیں آپ پاکستان کے جاجیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ دالتیں کس طرح سے ہائی جاگ ہو چکی ہیں آپ اندازہ لگائیں پاکستان کیا جو انصاف ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ ایک جسس یہ کہتا ہے کہ جناب آپ پی ٹی چھوڑ دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ سے کچھ سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا یہ پاکستان کا نظامیں انصاف ہیں انپارٹنیٹلی آپ ایک انتہائی بدبودار نظام میں رہ رہے ہیں اور یہ انتہائی گندار مکروک ہیل ہے جس میں تیڈیس ہوئے ہیں وہ برابر کے شریک ہیں لیکن جناب اس سب کے اندر آج چیف جسس کی ذریعہ سے دارہ دیا ان کے جناب تین اکنی بینچ نے الیکس نظر تھانی کیس میں آج ان کے سماعت ہوئے اور ریمارکس دیئے کہ کب تک انتخابات جو ہیں وہ آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے تاریخ میں کئی بار جمہوریت قربان کی گئی جب بھی جمہوریت کی قربانی دی گئی کئی سال نتائج بھگتنا پڑے عوام کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے آج چیف جسس نے اپنے ریمارکس دیئے ہیں اور تین اکنی خصوصی بینچ نے یہ کیس کے سماعت کی اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب حالات جو ہیں وہ کسی اور جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حکومت شہر نیا موقف نو مہی کے حوالے سے اپنا رہی ہے اور آج چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیح آئین کے روح کے منافع ہے الیکشن کمیشنر فنڈز اور سکیورٹی کے دن فرہمی کا بہانہ نہیں کر سکتا اگر صبحی سمبلی چھ ماہ میں تحلیل ہو جائے تو کیا ساڑھے چار سال نگران حکومت رہے گی نگران حکومت نوے دن میں الیکشن کروانہ ہی آتی ہے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نگران حکومت کا دورانیاں بڑھایا جا سکتا ہے یہ آج جناب چیف جسس نے ایمپورٹن ریمارکس دیئے ہیں جس کے بعد حلال جمع کسی اور جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جناب اس صدق کے اندر اگلا وزرعاصم کون ہوگا ایک بہت بڑا نام جو ہے کوئی سکسان میں آیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹو تھڑڈ مجورٹی سے آ رہے تھے اور جناب وہ پاکستان کے اندھائی مقبول ترین لیڈر سب کو خوف تھا کہ عمران خان واپس آئے گا تو جناب وہ رندہ پھیر دے گا کس کو یا خوف تھا کہ وہ آئے گا تو ہمیں نوکری سے فارغ کر دے گا ہماری تائیناتی ہیں جب اقرادم کرا دے رہے گا عمران خان صاحب نے کئی بار کہا گیا جناب میں ان کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا لیکن وہ اپنی زد پر اڑ گئے انا اور داتی تسکین کی خاطر عمران خان کو گھڑے لین لگا دیا گیا ان کی پارٹی توڑ دی گئی لیکن جناب آج ہی میں بڑے وسوک سے کہتا ہوں آپ جو مرضی لے لیں آپ پوری پیٹے ہی توڑ دیں آپ اس کے مقابلے میں ایک نئی پیٹے ہی کھڑی کر دیں اور عمران خان کو اکیلہ کھڑے کر دیں میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں میں الٹا لٹکا دیے جگہ مجھے مجھے سدا دیجئے گا اور جس طرح کی سدا آپ دینا چاہیے میں وہ سدا بھکتنے کے لیے تیار ہوں اگر آج ہی لیکشن ہو جائیں آپ عمران خان کو اکیلہ کر دیں عمران خان اپنی مرضی سے مجھے یا کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں میں ایکزامپل دے رہا ہوں وہ ایک کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں جناب وہ عمران خان جو ہے وہ ٹکٹ نہیں بلکہ اس کھمبے کو سیٹ دے گا میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں آج عمران خان اس مقبولیت کے میراج پر ہیں تو اس وجہ سے ان سے خوف تاری ہے کہ اگر وہ آئے گا کیونکہ وہ بیس کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور عوام نے دھرہ دھرہ بلے کو پر ٹھپے لگانے ہیں یہ خوف ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر بے جو اس کو پاکستان کی سیلسل سے مائنس کرو اگر وہ ملک سے باہر نہ گیا تو ایک نیا چیف جسس آئے گا اور وہ چیف جسس جو اب عمران خان کو ناہل کرتے گا یہ بھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں لیکن جناب اس ساتھ کے اندر آپ ایک نیا ایک نیا پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا وہ پروجیکٹ کون سے ہے آج حیدر علی جو ہیں انہوں نے جناب ایک پریس کانفرس کی ملتان میں سابق ایم اینے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں آج شامل ہوئے اور ایک اور کھلاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ بن گئے اس سے پہلے اسمان ترکی غالباً وہ جنب پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں جناب انہوں نے شاملیت کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے آج فیصل کریم کنڈی جو ہیں ان کے امرہ پریس کانفرس کی انہوں نے کہا کہ بغیر کسی دباؤ کے پاکستان طریقہ انصاف خیر بات کیا اور پیپلز پارٹی میری خوائش ہے اور چوائس بھی تھی اور پیپلز پارٹی میں شاملیت کا فیصلہ کارکونوں کی مشابرت سے کیا ہے اور یہ سارا معاملہ تو ایک جانی والے ایک ملدان میں پاکستان طریقہ انصاف حقیقی جو ہے وہ بنانے کا اعلان ہو چکا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے سابق جوت ونگ رہنمار راو جاسر نے پریس کانفرس کرتے ہوئے طریقہ انصاف حقیقی بنانے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی ریجسٹر کروا کر جلد میمبرشپ کو آغاز کروں گا جو لو میں کہت طریقہ انصاف کی کارکونوں کو شمولیت دعویٰ دیتا ہوں تمہارے باپ کو ملک ہے تو بھی سارا کچھ کرو گے دعویٰ دیں جتنی مردی دعویٰ دیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان زیادہ اکیلہ بھی کھڑے ہو جائے جتنے بھی یہ چوڑ چکے ڈاکوں کے کٹھے ہوگے یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنے بھی لوٹیں زمین فروش جتنے بھی جناب صرف ووٹ کی خاطر دباؤ کے اندر آکر انہوں نے اپنے زمین مارے یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان ایک ہے پیٹے ہی ایک ہے عمران خان ہوگا تو پیٹے ہی ہوگی پیٹے ہی اگر ہونی ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہونی ہے جہاں پر عمران خان ہوگا وہ پیٹے ہی ہوگی آپ جتنے مردی پیٹے ہی بنا لیں تو جناب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تو ایک جانب ہے اب ایک اور خبر آپ کو دنا چاہتا ہوں کہ اب اگلا پروجیکٹ کون سا ہے سیریر صحافی سلیم صحافی جو ہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹن ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے غلامی اسے ازادی کا سفر خاموشی مگر تیزی کے ساتھ جاری ہے جلد جہنگیر ترین کی قیادت میں نئی پارٹی کا اعلان ہوگا اب ایک نئی پارٹی جب بننے جاری ہے جس میں عمران خان کے ایسے احسے شدائی سوائے شام اترشی کے ان کے ساتھ ہوں گے کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے خان کا جدو غیر مستر ہوگا اب ترین کا جدو سرچڑ کر بولے گا قریشی صاحب جو ہیں وہ نہیں چھوڑ گے خان صاحب کو یہ تو آج سلیم صحافی نے بھی جو ہے اس کو جناب اس کی تصدیق کر دیا لیکن اب ایسے سے کھلاری عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ طریقہ انصاب چھوڑ کر جھنگیر ترین خان کے ساتھ ملیں گے اور جناب یہ سارا معاملہ ہے اور جو صاحبی حرون رشی صاحب ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ جھنگیر ترین وزرازم بننے کی امیدوار ہیں اور جھنگیر ترین اب مدان میں اتر چکی ہیں اور جھنگیر ترین رازداری سے کان کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہا ہے پتہ نہیں چلنے دیتا وہ رازداری سے اپنی معاملات کو چلانا جانتا ہے اور جب ان کی عمران خان سے دوریاں پیدا ہوئی تھیں تو میں نے پوچھا تھا کہ آخر کیا ہوا جھنگیر ترین نے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکا جھنگیر ترین اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور رازداری رکھنا چاہتے تھے تو اس وقت یہ معاملہ ہے اور وہ پاکستان کی اگلی افدازم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں لیکن جناب پاکستان طریقے انصاب کی رہنماؤں ان کو تقریباً سولہ رہنماؤں کا نام سامنے آ رہا ہے ان کو سزائی موت دی جانے کا امکان ہے اور فوجی عدالتیں جو ہیں باقاعدہ دور پر لگ چکی ہیں اور یہ مارسلہ کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں لیکن آج جناب ایک بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے جناب ہوس میں جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کے مقدمے کے حوالے سے اور ملٹری ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے کمانڈنگ افسر نے سولہ شر پسندوں کی حراست مانگ لیے کمانڈنگ افسر نے سولہ شر پسندوں کی اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق انصداد دیشگردی عدالت نے کمانڈنگ افسر کی صدا منظور کر لی ہے اور عدالت نے سابق اکرم عثمان سمیز سولہ ملزمان کو کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ ملزمان آفیشل سکرٹ ایکٹریس سیکشن ٹیم ساتھ اور نو کے تحت قصود وار پائے گئے اور ملزمان کے خواب آرمی ایکٹ انیسے باون کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے اور فیصلے میں کہا گیا کہ یہ پروسیکشن نے کمانڈر کی درخواست پر اتراز نہیں کیا اور سپرٹنڈنٹ جیل سولہ ملزمان کو کاروائی کے لیے کمانڈنگ افسر کے حوالے کر دے اب جناب اس سب کے اندر یہ سولہ ملزمان جو ہیں وہ آرمی ایکٹریس پر لگے گا اور آرمی ایکٹریس کی کم سے کم سزا جو ہے وہ سزاہ موت عمر کیا سزا جا سنگسار کرنا ہے اب جناب یہ سزاہ موت ہے اور اگلی باری عمران خان کی ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں لیکن آج اسی کے حوالے سے آرمی چیف جنرل آسی منیر نے ایک بڑا واضح پیقان دیا آرمی چیف جو ہے آج پچیس مئی اور جنرل شدہ کے حوالے سے تقریب ہوئی اور اس میں جو تصویر وارل ہوئی ہے وہ بڑا لاؤڈ ڈن کلیر میسیج ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آج جنرل آسی منیر صاحب نے کہا کہ شدہ کی یادگار جو ہے ان کی بے حرمتی کرنے والوں کو معافت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو قوم بھولے گی اور ایسے عمر کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جو کچھ نو مئی کا ہوا وہ افسوسناک اور قابل مزمت ہے لیکن جناب اس سب کے اندر جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا سکرین پر جنرل آسی منیر کے ساتھ آج جنرل باجرہ بیٹھے ہوئے ہیں پینٹسر ٹائی اور جناب پینٹ کورٹ پین کر اور اینک لگائی ہوئی ہے اور یہ لاؤڈن کلیر میسیج ہے کہ باجرہ صاحب کے ساتھ عمران خان کا کیا تعلق تھا آج انہی کو جنرل آسی منیر نے بٹھا کر ایک لاؤڈن کلیر میسیج دے دیا ہے اور آگے مزید سکتیاں پیدا ہوں گی اور عمران خان سیاس زندگی کے خطرناک ترین آورز کھیل رہے ہیں یا وہ نیرسن منڈیلا بنیں گے اگر وہ ملک سے باہر چلے گے وہ باہر رہیں گے تو خمینی بنیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جناب اس ست کے اندر آج آرمی چیف انہوں نے پاکستان شہدہ تقریب کے موقع پر سکول کے بچوں سے غیر عصبی ملاقات کی اور انہیں کہا کہ پاک فور شہدہ کے تمام بچوں کی بارے سے ہمارا رشتہ مستالی اور ہمیشہ قائم لینے والا ہے پاک فور شہدہ کے بچوں سے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی یہ جناب غیر عصبی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ آپ کے سامنے کے میسج جو ہے وہ بڑا کلیر دیا گیا ہے اب حالات مزید خراب ہوں گے اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھی گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات